شیر کی ماں بکری ایک شیرنی اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں خوشی خوشی رہتی تھی اور وہ شیرنی اپنے بچے کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھتی تھی اور ایک دن رات کو وہ اپنے بیٹے کو خانہ کھلا کر سلا رہی تھی اور اچانک سے شیرنی کو کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں اپنے بیٹے شیرو کو غفہ میں چھوڑ کر وہ بہار آتی ہے اور تب ہی اچانک سے شیرنی کو کچھ شکاری گھیر لیتے ہیں اور شیرنی اتنے سارے شکاریوں کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے لیکن وہ شکاری شیرنی کو مار ڈالتے ہیں اور اگلی صبح شیرو جب سو کر اٹھ کر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی ماں کو کسی نے مار ڈالا تو وہ زور زور سے رونے چلانے لگتا ہے ماں اٹھو ماں تمہیں کیا ہو گیا ہے ماں اٹھو اور تب ہی ایک بکری اپنے بچے میمنا کے ساتھ وہیں سے گزر رہی تھی تب ہی وہ رکھ کر سوچتی ہے ارے یہ کس کے رونے کی آواز ہے مجھے دیکھنا چاہیے چل کر لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے اور تب ہی وہ بکری شیرو کے پاس پہنچ جاتی ہے شیرو کی ماں کو مرے پڑے دیکھ وہ اس سے پتہ کرتی ہے ارے بیٹا شیرو تمہاری ماں کو کیا ہوا میری ماں کو پتہ نہیں کس نے مار ڈالا بیٹا ہمارے جنگل میں کچھ دن پہلے کچھ شکاریوں نے ایک گائے کو بھی مار ڈالا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ بھی انہی کا ہی کام ہوگا اچھا لیکن یہ انسان ہم جانوروں کو کیوں مارتے ہیں بیٹا شیرو انہیں لگتا ہے کہ ہم جانور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی لیے یہ انسان ہم جانوروں کو مار ڈالتے ہیں لیکن اب میں اکیلے کیسے رہوں گا میری ماں تو مر گئی اب میں کیسے رہوں گا شیرو بیٹا تم رو مد میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی چلو میرے ساتھ اور تب ہی وہ بکری شیرو کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور اپنی بچے کی طرح ہی اس کا خیال رکھتی ہے اور جیسے وہ اپنے بیٹے میمنا کو کھانا کھلاتی تھی وہ ایسے ہی شیرو کے لیے بھی کھانا لاتی تھی اور ایک دن بکری کے پاس بھالو آتا ہے اور اس سے بولتا ہے ارے بکری اس شیرو کو تو اپنے ساتھ لے آئی ہو لیکن یہ ایک دن تمہارے بچے کو مار ڈالے گا میرا تو سمجھانے کا کام ہے میں چلتا ہوں اور بھالو بکری کو یہ بات بول کر چلا جاتا ہے لیکن بکری اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہے اور بچے کا خیال اچھے سے کرتی ہے اور شیرنی کا بیٹا شیرو بھی بکری کو اپنی ماں ماننے لگا تھا تب ہی بکری کہتی ہے سنو میمنا اور شیرو تم دونوں آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہاں ماں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ہاں ماں میں بھی خیال رکھوں گی اور ایسے ہی کچھ سال بید گئے تھے اب شیرو اور میمنا دونوں بڑے ہو چکے تھے تو بکری دونوں سے کہتی ہے سنو بیٹا میں بھوجن لے کر آتی ہوں تم آرام سے رہنا اور اپنا خیال رکھنا اور بکری اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور بکری کے جانے کے بعد شیرو میمنا سے بولتا ہے ارے سنو میمنا بھائی کہیں گھومنے چلتے ہیں اور شیرو میمنا کو لے کر جنگل میں گھومنے کے لیے نکل چلتا ہے اور اسے کہیں جنگل میں آوازیں آتی ہیں تو وہ کہتا ہے ارے میمنا بھائی تمہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں ہاں شیرو بھائی یہ تو شکاریوں کی آوازیں ہیں اور شکاریوں کا نام سنتے ہی شیرو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ترند شکاریوں کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ شکاری آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شیرو ان شکاریوں کے پاس جا کر کہتا ہے سنو شکاریوں کیا تم وہ شکاری ہو جس نے میری ماں کو مارا تھا اور شیرو کی یہ بات سن کر شکاری کہتے ہیں تیرے جیسے نہ جانے کتنے جانوروں کو ہم نے مارا ہے اس میں سے کیا معلوم تیری ماں کون تھی اور شکاری کی یہ بات سن کر شیرو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ سارے شکاریوں کو مار دیتا ہے اور شیرو ان شکاریوں کو مار کر اپنی ماں کا بدلہ لے لیتا ہے اور شیرو ان شکاریوں کو مارنے کے بعد وہ اپنی ماں بکری کے پاس پہنچتا ہے اور شیرو اپنی ماں بکری کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی ماں بکری بہت خوش ہوتی ہے کیسے لگی آپ کو یہ کہانی ایسی مزیدار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں دھنیواد